نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ اپ ڈیر سب سے پہلے سب سے پیش مہندرگڑ کی سیائی ای سٹاف کی ٹیم نے کی بڑی کاروائی ایک ہی نمبر کی تین بسوں کو پکڑا ان بسوں میں سے ایک بس تواریڈ ہو رہی تھی تو وہیں دو بسی سکول میں بچوں کو لانے لے جانے کے پریوک بھی لائی جا رہی تھی پریہ درچ کو نمشکار آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے نیو چینل میں میں سنجے کو سکھ یا آپ کسی پرائیویٹ بس میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں یا آپ کے بچے کسی پرائیویٹ سکولی بس سے سکولز آتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے ہے مہندرگڑ کی ٹیم نے ایک ایسے فرجی وارے کا پردہ فاس کیا ہے جس میں لوگ چند پیسے کمانے کی لالت میں لوگوں کی جندگی سے کھیلنے کا کام کر رہے تھے سی آئی اے ٹیم کو سوچنا ملی تھی کہ فرجی نمبر کی ایک بس مہندرگڑ سے بہانا رازستان تک سواریوں کو ڈھونے کا کام کرتی ہے جس کے نمبر فرجی لگایا ہے جب اس بس کو پکڑا اور اس کے ڈرائیور سے جب کڑائی سے پوچھ تاسک کی گئی تو اس نے بتایا کہ اس نمبر کی بس اس نے مہندرگڑ کے گاؤں جھوک میں ایک سکول مالک کو بیچ دی ہے جب پولیس آر اوپی بس ڈرائیور کو لے کر سکول میں پہنچی تو پولیس کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ وہاں پر اسی نمبر کی دو بسیں ملی سکول میں لگی ہوئی یہ دونوں بسیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول میں لانے اور لے جانے کا کام کر رہی تھی ان بسوں کا نہ تو کوئی کاغذ ہے نہ کوئی انسورنس ہے اور نہ ہی سرکشا کی درشتی سے یہ بسیں کابل ہیں آئی مہندرگر سے بہانا چل رہی بس کے نمبر بھی فرضی ہے اور کاغذات نہیں تھے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ان ہو نہیں ہو گئی تو جمعہ دار کون پولیس پورے معاملے کی جاچ میں جھوٹی ہوئی ہے سبھی پرکار کی تاجہ خبروں میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہی ہے آپ کا اپنا نیو چینل چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اوہ سے دبائیں اور خبر کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں آج میں تولارام چوک کو پر گست پڑھتاڑم تھا مکور خاص نے سوچنا دی کہ ایک بس آر جے تیس پی اے اٹھتر نینیان میں جو بوانا تے مہندرگر چلتی ہے اس کے اصل نمبر کچھ اور ہے اس نے نمبر پلیٹ بدل کرنا روٹ کا اوپر چلا رکھئے اور دو بسیں اسی نمبر کی اپنا جیڈی سکول جھوک کے اندر ہیں اب یہ بس آئے گی اس کو اگر پھوری طور پر ریڈ کر کے پکڑی جائے تو میں ڈرائیور کے کابو آ سکتی ہے جس سوچنا پر میں نے اس بس کے لئے ٹیم گھٹیت کی اور پرانا کورٹ مہندرگر کے پیچھے پہنچا پرانا کورٹ مہندرگر پہنچا تو وہاں یہ بس کا ڈرائیور بس لے کاتتا ہوئے دکھائی دیا نمبر دیکھنے پر وہی نمبر ملے ڈرائیور سے نام پتہ پچھا تو اس نے اپنا نام پنچھا جس سے بس کے کاغج مانگنے پر اس نے ایک آرسی پیش کی جو نمبر لکھے ہوئے تھے وہی آرسی پیش کی اس آرسی سے پھر انجن نمبر چچس نمبر پرائیویٹ مستری بلاڑ کے ملان کروانے پر آلگ پائے گے جس کا اصل مالک کوئی اور تھا اس سے پوستاش کی تو اس نے بترائی من نے اپنی ایک بس اس نمبر کی اصل جڈی سکول وہاں بیچ رکے جھوک کے اندر جو جھوک گیا اس کے لئے کے جائے تو وہاں اُس ہی نمبر کی دو ب rotated جو ایک تو اصل بس تھی اور جو پیڑے رنگ کی دوسری بس تھی اس کے انجن نمبر چچس نمبر ملائے تو بھن ملے جس پہ بھی آرسی پی ای اٹھتر نی 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 نگ لکھے ہوئے تھا جو اصل بس تھی اس پر بھی آرسی پی ای اٹھتر نی 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 نگ لکھے ہوئے تھا جو تینوں بس پر ایک ہی نمبر لکھ کر کے سرکار کا ٹیکس چوری کر کے دوسری بس میں جاڑی کاغذ رکھ کر کے دوسری بس کا سرکار کا ٹیکس سے بچا رہے ہیں جنتہ کو گمرا کر رہے ہیں یہ کوئی بڑی آن ہونی ہو جائے تو اس کا برپائی نہیں ہو پائی ایک بس جیڈی سکول جو پیڑے رہے ہیں دونوں بس یہ جیڈی سکول میں لگی ہوئی تھی دہنی طرف دیکھ رہے ہیں سپید اور پیڑی یہ دونوں بسیں سکول میں چل رہے ہیں یہ ادھر سپید بس کھڑی میرے بائیں طرف یہ بس روٹ پہ چل رہی مہندر اٹھو بہانا کھیک ہے جو ادھر یہ سپید بسیں بیر بائیں طرف یہ اصل کاغذات ہے اس کے ان دووں کے نہیں جبکہ تینوں بسوبر نمبر ایک کی لکھ ہویا تو سر کتنے آدمی کو پکڑے آبی تک ابھی تک ایک آدمی گرفتر ہویا ہے جو بہانا والے روٹ کپر بس چلا تو جو سکول والے تھوڑ کا کیا کہنے سے سکول والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس بس کے بارے میں پرنشپل ہی بتا پائے گا وہ آج کہیں بہار تھا